ہی فرنڈس ویلکم سو ٹاپک ہے آپ جس سے پیار کرتے ہو اگر اس کی فیملی نے آپ کو ایکسپٹ نہیں کرا تو کیا وہ ان کے بولنے پر اپنی فیملی کے بولنے پر آپ کو چھوڑ سکتا ہے یا نہیں سو اس کا انصر جاننے کے لیے آپ کو اس ورڈ میں سے اپنا الیفابیٹ چوز کرنا ہے فرنڈس اگر آپ نے اپنے لیے ڈ کو چوز کیا ہے فرسٹ الیفابیٹ تو آپ کا انصر ہوگا نہیں وہ ان کو منانی کا پورا ٹرائے کرے گا کوئی نہ کوئی راستہ وہ نکال لے گا یا پھر نکال لے گی بٹ آپ کو نہیں چھوڑیں گے وہ دین اب دیکھتے ہیں ایچ الیفابیٹ کا انصر کیا ہوگا سیکنڈ الیفابیٹ ییس کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ کبھی بھی ان کی فیملی کی اگینسٹ ان کو کچھ بھی کرنا پڑے تو اس لیے وہ آپ سے ہو سکتے ہیں الگ دین اب دیکھتے ہیں اوہ الیفابیٹ ٹھرڈ الیفابیٹ کا انصر کیا ہوگا اگر اس کے فیملی نہ مانی تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو آپ سے دور ہونا پڑے گا وہ خود سے تو ایسا نہیں چاہیں گے بٹ فیملی کے لیے ان کو کرنا پڑے گا اب یہ آپ کے لیے فوت والی الیفابیٹ کے کا انصر دیکھتے ہیں اس میں وہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا چاہے سیچویشن کوئی بھی ہو فیملی مانے یا نہ مانے کچھ بھی ہو وہ نہیں چھوڑے گا اب دیکھتے ہیں اس کے بعد لانسٹ الیفابیٹ اے میں کیا ہو سکتا ہے انصر چلی دیکھتے ہیں اس میں آپ کا let's see اگر آپ اس کا سچا پیار ہو تو وہ کبھی بھی کسی کے لیے آپ کو نہیں چھوڑ سکتا چاہے وہ فیملی ہو یا کوئی بھی ہو وہ آپ کا ساتھ دے گا ہمیشہ لائک کر دینا سبسکرائب کر دینا بائی